ایک نظر دید ایک نظر دید کی توفیق ہمیں بھی دیجے ایک نظر دید کی توفیق ہمیں بھی دیجے کچھ بھی لیکن تیرے کچھ بھی لیکن تیرے دیدار کو پائے کچھ بھی لیکن تیرے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کیا وہ دوبیں جو محمد خد کے ترائے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میری کو ہوتائیوں عیبوں کو چھپانے والے ہے تو سرکار میری ہے تو سرکار میری بات بنا لے ہے تو سرکار میری بات بنانے با دے ہے جو سفر کے لیے نکل لائے ہمارا جی بھائی صاحب کل صبح انشاءاللہ ہمارا جی بھائی یہ ہرمین شریف این کا سفر کریں گے اور مدینہ منورہ اس بابرکت اور مقدس زمین کا نام ہے جہاں پر ستر ہزار فرشتے صبح حاضر ہوتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتے صور شان ملا کر کے روزانہ ڈیلی دونوں عالم کے تاریدار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں بے شک اور جو فرشتہ ایک بار حاضر ہو جاتا ہے کبھی دوبارہ اس کو قیامت تک کبھی دوبارہ اس کو موقع نہیں ملے گا دنیا کتنی بھی لندی ہو جائے چاہے ہیں کروڑوں سال، عربوں سال، خربوں سال لیکن جو ایک فرشتہ ایک بار بارگاہ رسالت معاب علیہ السلام میں حاضر ہو گیا دوبارہ پھر اسے حاضری کا موقع نہیں دیتا ستر ہزار صبح آتے ہیں ستر ہزار شام کو آتے ہیں لیکن ایک بار جو فرشتہ حاضر ہو گیا ہے اتنے فرشتے ہیں اتنے فرشتے خربوں گنتی بھی نہیں کر سکتے ہیں لوگ ایک بار موقع ملتا ہے اور پھر وہ ایک بار آنے کے بعد کبھی وہ زندگی میں دوبارہ نہیں آسکتا چانس کی اربوں خربوں سال زندگی لیکن وہ مدینے میں دوبارہ حاضری کا شرب نہیں عطا ہوتا اور کچھ فرشتے ایسے بھی جو رہ بھی جائیں گے ایتنے فرشتے ہیں کرنے بھی جائیں گے پھر وہ حشر کے عالم میں پھر وہ سرکار کے جمہور کے ساتھ ہیں کہاں پر ہوں گے پھر سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی قبر انبر سے جب آپ ترشیف لائیں گے ستر ہزار جو ٹیم کی اس وقت جن کا آنے کا ٹیم ہوگا تو ستر ہزار فرشتے سرکار کے جنو دیکھر ہوں گے آپ ستر ہزار جو جائیں گے تو مرض یہ کر رہا تھا کہ فرشتہ جیسا معصوم فرشتہ جیسا پاک اللہ کی پربت میں رہنے والا ان کو دھاؤں سے دور رہنے والا ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں بندئی کرنے والا اللہ کی تسریح پڑھنے والا اللہ کی حمد و سنہ بیان کرنے والا نفس سے پاک تمام خواہشات سے پاک تمام عیبوں سے پاک صرف اس کے دھیان میں صرف اللہ اور اللہ کا حکم اتنا سب کچھ خوبی ہونے کے بعد بھی وہ صرف ایک بار سرکار کے آستانے پر حاضر ہو سکتا ہے صرف ایک بار اتنی خوبیاں اس کے اندر ہیں تب بھی ایک بار حاضر ہوگا لیکن آقا کریم کی غلاموں پر مہربانی دیکھیں غلاموں پر شفقت دیکھیں غلاموں پر کرم دیکھیں ان کا کہ فرشتہ تو ایک بار آتا ہے غلام جب چاہے تب حاضر ہوگا صبحان اللہ خلا زندگی میں اگر ہزار زار بھی چاہے سرکار نے مانا نہیں کہ تم زیادہ میرے پاس نہ آ رہا بلکہ میرے آقا نے یہ فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعت میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت باجب ہو گئی اس پر میری شفاعت باجب ہو گئی اس پر میری شفاعت باجب ہو گئی سرکار نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی میری مزار کی زیارت کی دیدار کیا تب اس پر میری شفاعت باجب ہو گئی سرکار نے شفاعت باجب ہو گئی سرکار نے یہ بھی سرکار نے یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ میری قبر کو دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ میرا دیدار ہو گیا بعض میں حضور کی قبر پر حاضر ہونا ایسا ہی ہے ایسے حیات میں صحابہ کرام سرکار کی بارکام میں حاضر ہوا کرتے ہیں یہ سرکار تو جہاں نے فلات و سلام کی بندہ نوازی ہے ایک ایرادی آیا اس نے سنا کہ مدینے کی دھلتی پر ہیں کوئی جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتے ہیں دین کی باتیں بتاتے ہیں تو اس کے دل میں ایمان کا شوق پیدا ہوا کافر تھا پہلے تو من چاہا کہ میں بھی دیار اسلام میں داخل ہو جاؤں اور اندر کلمہ پڑھا کرتے ہیں سنا ہے بہت سچے ہیں بہت سچی باتیں ان کی ایک نیک راستہ بتاتے ہیں جو بھی ان کے جھرم اٹھ میں آیا اور علامی میں آیا اس کی دنیایوی سبری اور آخرت بھی سبری یہ سب سرکار کے عصاب سننے کے بعد جب سرکار دوجہان کے مدینے میں حاضر ہوتا ہے تو حاضر میں کیا دیکھتا ہے کہ سرکار کا وصال ہو گیا تھا حضور کی وصال تین دن کیا ہے تناشر تب سرکار کے عصاب موارت تین دن ہو گیا تھے تین دن جب ہو گئے تو اسے بہت دکھو ہے کہ میں ان کے ملک میں رہتا رہا آپ سے ایسی تھا وہ دیس تیس کلیمیٹر دو جائے دو ہی تھا لیکن زندگی میں وہ کبھی سرکار کے پاس نہیں ہے لیکن اس کے پتہ نہیں کیا خیال میں نے کلا میں دیکھوں ان کا دیدار کو مہتا ہے جب پہنچا تو پتہ چلا کہ سرکار ہو گیا تین دن ہو گیا کتنے دن؟ تین دن تب وہ اس نے کہا کہ مجھے ملائے جب حاضر ہوا تو لوگوں نے بتایا کہ تین دن آتا تین دن تم تین دن لٹا تو وہ اپنی قسمت بہت رویا کہ میں جیتے جی اتنا قریب ہو کر کہ ان کی بارگاہ میں نہیں آ پایا اب جب آیا ہم انہیں دو پیر دیئے تو آپ پہ بسان ہو گیا تو سرکار کے مزار پہ اس میں کچھا مزار آتا اس کچھی مٹی پہ وہ لیٹا بہت دیر تیر ہوتا رہا بہت دیر تیر ہوتا رہا تاکہ اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ہاتھ میں میں ایمان دارتا ہوں میں آپ کا دی دارتا ہوں اب میرے ساتھ نا جانے کیا ہوگا یہ ہی کہتے کہتے وہ سو گیا جب سو گیا تو خام میں روح آتا تشک ہے تمہارا آوانہ بھی تمہاری بارگاہ میں خبول اپنے صلاحات خبول کر لیا یہ نہیں بتایا یہ احساس نہیں ہونا دیا کہ اگر ہم ظاہری حیات میں موجود نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تم سے دور ہیں یا تمہارے دن سے دور ہیں تمہارے آنکھیں بھلے سے نہ دیکھ پائیں لیکن ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں بے شک سبہار بے شک سبہار تو جہان ہمیشہ اپنے ہر ایک امت کے ساتھ ہیں ہر ایک غلام کے ساتھ بے شک اس کی لگن ہوتی ہے بے شک پھر مدینہ شریف کی جو حاضری ہے حالتے اللہمہ جامی رہن پر آتا ہے آپ ہر سال سرکار تو جہان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حاضر ہوتے آپ خارسی کے بہت بڑے شہر ہوتے ہیں تو بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد آپ غلام پیش کرتے تھے لکھ کر دلان پیش کرتے تھے شاید نا تو جاتے تھے سرکار کی بارگاہ میں سکھڑے ہو کر کے ملا شریف کے سامنے کلام آپ ناتین جو لکھ تو آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں آقا کو آپ السلام علیک یا سیدی یا ولد یا آقای یا مولائی تو جواب آتا ہے کہ والیکم السلام یا جان سبحان اللہ کیا باتا ہے جواب آتا ہے کہ والیکم السلام یا جان آپ آتے ہیں کہ جامی خوش روی و وازائی فرماتا تھے کہ جامی خوش رہو پھر آنا حالانکہ آپ عرق کے رہنے بھول ہیں لیکن وہ ایران سے آتے تھے ان کے زبان خارسی تھی تو بدور کن سے باتیں فارسی میں کھتا ہے فرمایا کہ جامی خوش روی و وازائی جامی خوش رہو پھر آنا سبحان اللہ چلے جاتے ہیں بھاج کر کے بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں پھر اگرے سال آپ آتے ہیں تو پھر آپ ادھنا سناتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکی یا سجدی یا آقائی یا مولائی جواب آتا ہے علیکم السلام یا جامعی جامعی خوش رہوی و بازائی جامعی خوش رہو پھر آنے کہتے ہیں خوش رہو پھر آنے پھر حسال آب آتے رہتے ہیں لیکن گیاروی مرتبہ کیا ہوا جب دس سال تک آب آتے رہتے ہیں گیاروی بار جب حاضر ہوئے منینہ پاک میں تب وہ سلام کیا السلام علیکم یا سیدی یا آقائی یا مولائی جا جواب آیا جامعی خوش رہوی بس دکنا یہ نہیں فرمایا بابا زائی کے پھر آنے یہ نہیں کہا کہ کیا جب یہ سنا آپ نے تو آپ جامعی کا دل بلکل بے چین ہو گیا اور آپ بہت رون دے گئے سرکار کے بارے بہت رون رو کر کے پھر آپ چلے گئے گھر چلے گئے مدینہ جیسے دیسے کر کے وہاں پہ ایران چلے گئے پھر چب دوبارہ حج کا مینہ جب آیا اب اوزہ تو حادی تو منہ ہو گئے گئے بین ہوگا کٹ بگیا کٹیم پورا ہو گیا اب جامعی رمت اللہ علیہ وہ جب حاضری کے لئے حاضر ہوئے تو سرکار نے مدینہ کا جو گورنر تھا اس کو خامی میرے گرنے آدھا نے بتایا کہ اللہ خانہ شکل آ رہا ہے اس کو میرے پاس بتایا روک دینا کیا بات کیا بات گورنر نے خواہ میں دے خواہ میں دے کر پوری سے گرے پہنچے انہیں شناس کری پہچانا آپ کو دیا کر کے قید خانہ میں آپ پڑا دیا کہ اب قید خانہ میں آپ کو ڈال دیا اور آپ بھارنی کچھ کرتے تھے لہا قید علی طرف تو وہ اس نے قادہ آپ کو ڈنڈا لیا پھر خواہ میں سرکار ترشیب لیا فرمایا کہ تو اس کو کہلی سمجھتا کہا بھی یہ ہمارے عشق میں کہلی ہے کیا بات اور فرمایا کہ اس نے ایک ایسا کلام لکھا ہے اگر ہم ہمارے پاس اگر سنائے گا اگر تو تو ہمیں بہر آنا چاہتے ہیں ہمیں بہر آنا چاہتے ہیں کیسے لئے اس لئے کیا بات اس لئے فرمایا کہ اس نے ایسا کلام لکھا ہے ہمیں بہت سے بھی برداشت نہیں ہوگا ہمیں باہر آنا پڑے تب یہ کلام مجھنا صورتا ہوں اس لئے اس لئے کلام دنیا کے اندر مطور ہے جو چیزیں چیزیں قبول کرے سمجھتے